سلام علیکم ناظرین ایک جفعہ پیراپی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا سٹیٹس کے طرق انشاءاللہ ہم اس سنڈے اسٹار ڈکٹر نوید جان آف واہ کی طرف ان سے کپ چپ کے لئے حاضر ہوں گے تو ابھی ہم ان کے سٹ اپ پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ واہ میں ان کا یہ پیارا سا سٹ اپ ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ گٹنری ڈاکٹر ہیں پرندوں کے حوالے سے پولٹری کے حوالے سے اور چھوٹے بڑے جانور جس میں کتے بلیاں وغیرہ اور اس طرح سے جانور جانور آپ کے ہوتے ہیں پیٹس ان کی بیماریوں کے بارے ماشاءاللہ کافی ان کی نالج ہے اور سٹڈی بھی ساری اسی میں تو یہ آپ ان کا جو ہے وہ سٹ اپ کی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈاکٹر اعزاز پیٹس آسپیٹل کے نام سے ان کا یہ سٹ اپ ہے یہاں پر واہ میں ہے اور دیکھ سکتے ہیں جو بھی بھائی جو ہے ہمارے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیے ڈاکٹر صاحب سے پرندوں کے بارے میں کسی بھی جانور کے بارے میں تو وہ ان سے ڈسکریشن کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا نمبر بھی یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں خیر کا آپ کو ویزیبل ہوگا سکرین کی اوپر نمبر لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہم انشاءاللہ ان سے لے کے تو وہ بھی شیئر کر دیں گے کہ کسی بھائی کو ہمارے بوتر پربر بھائی کو جو بیماریوں سے لے کے مسئلہ رہتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بیماری کی تشریف سے کرنی ہے دوسرا اگر تشریف ہو بھی جائے تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میڈیسن کیا کرنی ہے کون سے دوائی دینی ہے اور پھر تیسرا مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ دوائی کبھی اگر آپ کو علم ہو جائے کہ کیا دینی ہے تو اس کا یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ کتنی مقدار میں دینی ہے تو اکثر بھائی ہمارے جو ہیں وہ نقصان جو اس وجہ سے کر بیٹھتے ہیں کہ یا تو دوست کم دیتے ہیں یا پھر بہت زیادہ دے دیتے ہیں آہ وہ چھوٹا سا پرندہ بچارہ اس میں ظاہری بات ہے کہ اس کے آہ اسی جسم کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو آہ کرنا پڑتا ہے دوست جانی پڑتی ہے تو چلتے ہیں ناظرین اندر اور آپ کو آہ پہلے سیٹ اپ دکھائیں گے پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ آہ ملاقات کروائیں گے اور تفصیلی گستگو ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دیکھ ریکارڈ ویڈیو ان کے کبوتروں کی جو ہے وہ آہ شوکین بھی ہیں تبوتروں کے تو ان کے گھر پہ بھی سیٹ اپ جو ہے اس کی ریکارڈ ویڈیو بناتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینل ٹون سٹی ہائی فلائٹس کی اوپر آہ اپلوڈ کریں گے تو یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ ماشاءاللہ کیٹس کٹن ہے ٹھیک ہے بلی کے بچے ماشاءاللہ دو تو اسی طرح یہ بیٹ نیچے ایک دوگ ہے یہ رکھا گیا انہوں نے تو یہ کیا ٹھیک ملے اپنے بیمار سے بھی اس کو مزلے یا دکٹر صاحب کا اپن ہے اچھا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا اپن ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ پوٹ سیل ہے اچھا یہ پوٹ سیل ہے چلیں ہی ڈاکٹر صاحب سے یہ بس کیا پرائیس ہے اگر ہے کوئی آئیڈیا اچھا یہ ٹینتھ آگن کا ایک جی میرے خالق پرشین ہے شاید تو یہ ماشاءاللہ سیل کی بھی رکھیں گے یہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب ہے یہ شاید بیمار لگ ہے تھوڑا سا اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لکھی بھی ہے ڈرپ لگائی لیے یہ ڈرپ جو ہے اس اس کو کوئی ایشو ہے تو اسی طرح جو ہے وہ اور پیٹس بھی آتے ہیں اور وہ بھی آتے ہیں اچھا یہ سٹور ہے ماشاءاللہ کافی زبردست قسم کا اس میں ساری میڈیسنز آپ کو نظر آئیں گی یہ چیک کریں میڈیسنز نظر آئیں گی آپ کو پھر اسی طرح پیٹس شاپ میں جو بھی ہوتے دیکھیں کیجز وغیرہ ہیں یہ میرے شایل میں کیٹس کے لیے ہوتے ہیں بلیوں کے لیے اور بلیوں کے لیے میڈیسن پڑی گئے کافی میڈیسن کے لحاظ سے ماشاءاللہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھائی کو پرابلم ہو اور وہ اس کو سمائی نہ آ رہی ہو کہ کیا میڈیسن دینی چاہیے تو ڈاکٹر صاحب سے رافتہ کریں باقی یہ میڈیسن جو ہے وہ آن لائنگ بھی آہ ڈیلیور کرتے ہیں تو جس بھائی نے کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ منگوانی ہو ان سے گٹنری کی کیونکہ ایک سے ریشو رہتا ہے کہ دوائیاں ملتی نہیں ہیں آہ جو ہمارے شرکی نظرات ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں آہ کہ یا دوائی نہیں مل رہی ہمیں جو سپیسیفکلی برڈز کے لیے ہوتی ہے یا آہ ہوتی ہے تو ہمیں پھر وہ یہ کہ جو انسانوں کے لیے دوائیاں یوز ہوتی ہیں وہ یوز کرنے ہی پڑتی ہیں لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ وہ آہ نقصان دے بھی ہو سکتی ہیں پرندوں کے لیے سپیسیفک جو پرندوں کے لیے دوائیاں بنائی گئی ہیں حضر وہ یوز کریں گے تو اس کا ڈیزرڈ زیادہ موثر ہوگا اور پرندے جو ہیں وہ آہ زیادہ مثال میں جلے ٹھیک ہوں گے اور ان کا نیگیٹیف آہ موہ پہ چڑھا دیتے ہیں تاں کہ وہ کارٹ نہ سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہر قسم کی میڈیسن سپریز ہیں ٹھیک ہے یہ کیٹن پھوڈ پڑھا ہے ادھر کسلیوں کا سو ایک بڑا نفیس سا سیٹ اپ ہے بڑا اچھا سیٹ اپ ہے اس طرح کی سیٹ اپ آپ کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں لوگوں کو سپیسیفکلی ہمارے شوک سے ریلیٹر جتنے بھی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تو یہ سیشن ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ پروپرلی جو کبوتروں کے حوالے سے جو مسائل آتے ہیں بیماریاں آتی ہیں ایک تو ان کی تشخیص کیسے کرنی چاہیے اور دوسرا یہ کہ میڈیشن کیا دینی ہے اور کس طرح ہم بچایا جا سکتا ہے تو افاظتی بھی ہوں گی اور بیمار ہو جاتے ہیں پھر ان کی حلاج موالجے کے لیے جو چیزیں محصر ہوتی ہیں جو دوائیاں ہم ساری چیزیں پر ڈسکس کریں گے تو یہ جی ان کا سٹور ہے اب آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں ان کا اوٹی بھی ہے تو یہ لائف پر کیا ہوئی جاتا وہ ایک دیمانڈ ہے یہ جی آپریشن تھیٹر ہے چھوٹا سا ماشاءاللہ اور ادھر بھی یہ کیٹ دیکھیں اس کو بھی گریپ لگائی ہوئی ہے نیچے بھی یہ کیٹ ہے سو اس طرح کے جو جانور وغیرہ ہیں جو ان کو زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں پھر ان کا کوئی ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے اوٹی کی طرف اپریشن کر کے تو پھر وہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں خود ہی سو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مادت کے جو اوزار وغیرہ جو منظر آئیں گے میڈیسن بھی پڑی ہوئی ہے یہاں پر یہ پیچھے دیکھیں سارا انجیکشنز اور اس طرح کے جو آم آپریشن کے دوران چیزیں جو درکار ہوتی یہ سارا سمانیہ مہمہیہ ہے غالباً یہ میرے خیال میں کچھ مشین بھی ہے الٹرا سونڈ مشین بھی ہے دیکھیں پوپر الٹرا سونڈ کرنے کے لیے انٹرنلی کوئی بھی مسئلہ ہو جانور کو دوست کو چیک کرنے کے لیے الٹرا سونڈ مشین تک جو ہے وہ یہاں ویڈبل ہے تو ایک بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ایک واہ کے لوگوں کے لیے تو یہ بڑا ایک میں خوش قسمتی ہے کہ اور واہ کے جو گرد ہیں جو لوگ رہتے ہیں جو چکی نظرات ہیں وہ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اپنے پرندوں کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ آئیں ڈاکٹر صاحب سے مسئلہ کریں بجائے اس کے کہ جیسی ٹوٹکوں پہ اور نصفوں پہ جو ہے وہ انعصار کریں اور ہم نے پرندے ظاہر کریں قیمتی پرندے کیونکہ آج کرا کسی کے پاس پرندے بہت اچھی ہیں قیمتی پرندے ہیں اور جاری بات ہم کا نقصان جو ہے وہ بڑا ایک دکھ پہنچانے والی بات ہوتی ہے اگر تو آہ کوئی اس جانور جو ہے وہ آپ کے مورٹریٹی میں آ جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور جو پاسور پہ جو آہ جو آہ جو آہ وائرس آتا ہے اور جس میں تعداد پرندے مرتے ہیں تو وہ بڑا نقصان ہوتا ہے اور ایک تو آہ جو پاسور پروازی کے بوتر ہیں ان میں اگر مسئلہ آ جائے تو آپ کی پوری پوری کبھی کے بار تو آہ جو ہوتا ہے ایک آپ نے تیاری کی ہوتی ہے کہ بوتروں کے ساتھ میند کی ہوتی ہے ان کو پرواز کیلئی تیار کی ہوتا ہے اور ان کے تاتھ مسئلہ آ جائے سارے اگر ایفیکٹ ہو جائیں تو پھر آپ بازیوں سے جو ہے وہ لوگ آہ پیچرڈ جاتے ہیں کہ ان کی پرندے جو ہے وہ آہ مسئلہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں سو امید کرتے ہیں یہ آہ سٹر مارشل آپ کو پسند آیا ہوگا تو ابھی چلیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ان سے جو ہے وہ آہ انٹرویو کو دغاز کرتے ہیں پہلے ان کا بارے میں آپ پوچھیں گے اور ڈاکٹر صاحب چاہاں انشاءاللہ بات ہوگی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بھائی آئے میں کیسے ہیں جی سنائیں سویل بھائی سویل بھائی ماشاءاللہ جی یہ واہ میں ہوتے ہیں اور انہی کے توسل سے جو ہے ڈاکٹر صاحب سے میرا کنیکشن ہوا تھا میں نے ان سے ریکیس کی تھی کہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لے کے ہمارا انٹرویو سٹ اپ کروا دیں کہ چلیں آہ شوکین بھائیوں کا جو ہے وہ آہ بیماریوں کے حوالے سے ہم لوگ ان کی آگائی میں جو ہے وہ جتنا مذہب کی ایڈ کر سکیں ان کو ملومات دے سکیں کیونکہ اکثر لوگوں کا یہی شکایت ہوتی ہے میں فیس بوک پہ دیکھتا ہوں گروپ میں کے لوگ پوچھ رہو تھے ہیں جی میرے طبوتر کو پورٹ بند ہو گیا میرے طبوتر جو ہے وہ آہ سوکڑے میں چلا گیا آہ تو وہ بیمار مذہب کے اس کے ریکاوری کیسے ہوگی میں پوچھ رہتے ہیں تو آج یہ انٹرویو آپ کے لیے سیٹ اپ کیا گیا ان شکی نظرات کے لیے جو کہ آگے پیچھے پوچھے رہتے ہیں اور ان کو معلومات بھی پروپر نہیں ملتی ہر کوئی اپنا نصفہ شیئر کر رہتا ہے جی یہ کر لو میں نے یہ کیا ٹھیک ہو گیا میں نے وہ کیا تو وہ پوٹہ مذہب کے پشان ہو کہ یا رب میں کروں کہ آپ کو سو کمنٹ آیا گیا سو کمنٹ میں پچاس ڈیفرنٹ طرح چیز کو آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ بھئی یہ کرو تو ٹھیک ہوگا وہ کرو ٹھیک ہوگا تو ایک پوپر جو اس فیلڈ کے مائر ہیں کہ انہا ان سے پوچھا جائے ان سے رائے لی جائے کہ کیا کرنا چاہیے کس طرح بیماریوں سے بچانا چاہیے سو ہم آجازی رہو ہیں ڈاکٹر نویر جان آف ہوا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں تو وہ شکریہ آپ کا اپنے میں ٹائم دیا ماشاءاللہ یہ سویل بھائی کا بھی شکریہ مدھا کریں گے کہ انہوں نے آپ سے بات کی اور آپ سب شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں سے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امتی وقت نکالا تو اور دوسرا بھی گواز کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کا بیگراؤن کے بارے میں کہ آپ نے یہ تعلیم جو گٹنری کی ہے اسی میں کیوں آپ نے دلچسپی ایک تو لی کیونکہ کم ہے ہمارے ہاں بڑا کم ہوتا ہے اس فیل کی طرف آنا تو آپ کیا انٹرسٹ تھا اور دوسرا پھر آپ کی کہاں سے تعلیم آپ نے کہاں سے لی ہے تھوڑا تک کہ ہمارے شکریہ نظرات کو اس حوالے سے بھی پتہ لگ جائے بہت شکریہ سر آپ آئیں ٹائم نکال کے تو آچھا پہلی بات تو یہ کہ اس میں انسان کو پیٹ لور ہونا ضروری ہے کوئی بھی کام ہے اگر آپ اس میں آپ کو شوک نہیں ہے تو وہ کرنے کا کوئی پائدہ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس فیلڈ میں پیٹ لور اگر ہیں تو زیادہ بیسٹ ہے اس میں پھر آپ آگے کافی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیکنڈ لی یہ کہ میں نے جو انہیں ڈی بیم کیا ہوا ہے رابلا پورٹ سے پونٹ انویسٹری سے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر الحمدللہ بھی میرا تو یہ دس سے بارہ سال کے ایکسپرینس ہو گیا ہے اس فیلڈ میں اس کلینک میں صحیح الحمدللہ تو باقی یہ لوگ آتے رہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آہ برڈز پولٹری جو ہو گیا بیجنز ہو گئے ہیں ہینز ہو گئی ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پیٹس میں آپ کے پاس جو ہے ڈاگز آتے ہیں کیٹس لائنگ تک بھی آتے ہیں لارج انیمل اس میں بکریوں ہو گئی ہیں آپ کی گائیں بھینسیں ہو گئی ہیں الحمدللہ وہ سارا جو ہے نا اس فیلڈ میں ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں صحیح تو آپ ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بتایا بھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود سے بھی شوکین بھی ہیں تو بھی کر رہے ہیں جی 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 تو ایک انٹرسٹ وہ بھی آپ کا تھا تو آپ نے اس پہ سٹیڈی کرنا چاہیے کہ کیوں نہ سٹیڈی کی جائے جو کہ مجھے بھی ہیلپ بس اہم ہونا چاہیے ایسا پیٹ لور تھا بس اس فیلڈ میں آگیا صحیح باقی تو کوئی اس کی بات نہیں باقی آگے اس میں بڑھا ہے مزید صحیح اور جتنا ایکسپیرینس انسان کا ہوتا ہے تو اتنا ہی وہ جو ہے نا اس فیلڈ میں آگے جاتا ہے الحمدللہ بس یہ کہ گھر میں بھی رکھے ہیں میں تو دوستوں کو جو میرے بھائی آتے ہیں جو ٹلائنٹ ہوتے ہیں میرے تو ان کو وہی چیز بتاتا ہوں جو میں نے کیا ہوا ہے یا جو میں نے پڑھا ہوا ہے جو میں نے گھر میں اس کو ایک دپا یوز کیا ہوا ہے وہ میڈیسن یوز کی بھی ہے تو وہی زیادہ تر بتاتا ہوں الحمدللہ اس کا ریزلٹ بھی ہے اور میڈیسن بھی وہ دینی چاہیے یا وہ بتانی چاہیے جو لوگوں کو ایزیلی کہیں پہ بھی مل جائے ٹھیک ہے تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں چلے ہم آغاز کرتے ہیں جو مرآج کا میلی ٹاپک بھی ہے کبوتروں کی بیماری اسے حوالے سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ شک پہنچ جو ہے وہ اس میں رہتے ہیں کہ یار ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سی میڈیسن کرنی ہے ٹھیک ہے استعمال کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ ایک بیمار کبوتر کا کیسے آپ پتہ لگتا ہے کہ بیمار ہے اور اس کو مجھے چک کرنا چاہیے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے بیمار سب سے پہلے آپ کو بتا دے گا کہ اس کی ڈروپنگ سے بتا لگ دے گا آپ کو اس کی ڈروپنگ پروپر نہیں ہوگا لیکوڈ ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا یا گرینش یا وائٹش کلر کا ہوگا اس کے بعد وہ دانہ نہیں کھائے گا اس کو ٹمپریچر ہوگا اس کے علاوہ اوپر اپنے جو انا بیٹھا رہے گا ایک کون ہے بیٹھے یہاں سے آپ کو چیک ہوتا ہے ٹھیک اب اگر آپ دیکھا ہے ایک پرندہ آپ کا پھر پھلا کے بیٹھا ہوا ہے ایک کونے میں سائٹ پہ آیا دانہ نورمل روٹین اس میں نہیں کھایا تو آپ اس کی ڈروپنگ چیک کریں گے اس کو لیدا کر کے مو کھل کے دیکھا کریں صحیح کہنا اس کی ڈروپنگ دیکھا کریں باڈی ٹمپریچر دیکھا کریں صحیح کہ کیا ہوا ہے اور اکثر اوقات دانے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے خراب دانہ کھانے کی وجہ سے بھی اکثر اوقات ہو جاتا ہے تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں جو چیزیں وہ یہ ہی ہیں کہ ڈروپنگ سے جاتا تو ڈروپنگ کسنی قسم کی ہوتی ہیں اور ان سے کیا بدل لگتا ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں گرینش وائٹش جو ملکی ٹائگ ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے ہوتی ہے ٹرانسپیرین کلر کی اس میں ہوتی ہے تو ادھر سے ہی ڈائگنوز ہوتا ہے ہمین چیز دیکھیں ڈروپنگ سے میں آپ کو سمپل بات بتا دیتا ہوں کہ برڈ کو یا بخار یا دانہ کم کھانے کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے بھی وہ جو ہے نا بائرس کے اس میں آ جاتا ہے پکڑ میں آ جاتا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہیں سے آپ برڈ ٹرانسپر کرتے ہیں اپنے کیج میں کہیں سے نئے برڈ وہ ڈر کی وجہ سے وہاں پہ کھانا نہیں کھاتے دیکھ دو دن تو نیچی نہیں ہوتا 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 ہے کچھ برڈ ایسے ہوتا ہے جی بلکل تو وہ بھوک کی وجہ سے ویکنس آ جاتی باڈی میں اور ادھر سے ہی اس کو اٹیک ہو جاتا ہے ہنڈی پا ٹھیک ہے نا تو یہ ایک وجہ بھی ہے جب بھی آپ نئے برڈ لے کے ہیں تو لازمی رات کو ان کے پورٹ لازمی دیکھا کریں کہ اس میں کھانا کھایا ہوا ہے کہ نہیں کھایا ہوا تو یہ بھی ایک وجہ ہے اچھا اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نئے پرندے کی بات کی تو بیماری اکثر انڈر پرسنٹ یا انڈر پرسنٹ نہیں سیمنٹی فائی پرسنٹ ایسا کہہ دیں کہ نیا پرندہ آتا ہے وہ خوڑ ٹھیک رہتا ہے لیکن وہ باقی بیمار کا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں اس کو امیون سسٹم سٹرونگ رہتا ہے وہ اب وہ ہوا اس کا وئی ہوتا ہے دوسرا جب نیا آتا ہے تو وہ چینج ہوتا ہے زیری بات ہے کہیں اور سے پانی پی کے آیا ہوتا ہے کہیں اور سے دانا کھا کے آیا ہوتا ہے وہاں کا اور معاملات ہوتا ہے تیمپریچر اور ہوتا ہے یہاں کا اور ہوتا ہے تو سارا جو ہے نا آپ خود بھی آپ میں انسانوں کی آپ کو مثال دے رہتا ہوں ایک انسان دوسری جگہ جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اس میں کچھ نارمل ہوتے ہیں تو ان کو اکثر اوقات انسانوں کو بھی یہ تیمپریچر ہو جاتا ہے اکثر ڈائریا ہو جاتا ہے اکثر وامٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ نیچرل ہے اس میں اتنا ہو نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ موف کریں گے اب وہ ہوا آپ کا چینج ہوگا جی تو آپ کو فرق لگے گا ملکہ وہ جب جائے گا پرندہ نیا پرندہ جائے گا وہ ٹھیک رہتا ہے وہ دوسرا جو اپنے میرے پرندہ بیمار ہوتا ہے وہ بیماری میں آتے ہیں یہ تو نارمل ہے دیکھیں نا میں چیز یہ کہ جس سارے نہیں بیمار ہوتے نا ایک دو بیمار ہوں گے وہ کون سے بیرڈ بیمار ہوں گے جو ویک ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں جن کے امیون سسٹرم ڈاؤن ہوگا ویک ہوگا کمزور ہوگا تو اسی کے اوپر ہی اٹیک ہوگا صحیح جی ٹھیک ہو گیا تو اس حوالے سے پھر جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرندے بیماری سے بچانے کے لیے تیاتی تدبیریں کیا ہوتی ہیں اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبوتر پرور حضرات کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کی اسی بیماری کو وہ دعوت دے رہی ہوتے ہیں کہ وہ آئے اور انہی کا نقصان کرے دیکھیں میں سٹارٹ اپنے برڈ سے کروں گا ٹھیک میں نے کافی ٹائم کے برڈ رکھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ بھی تک کوئی وائرس کوئی برڈ بیمار دیکھیں نارمل ہی تو چلتا رہتا ہے آہم آہ شنیزنگ ہوگی برڈ کو اور آہ جناب من کینکر ہو گیا یا بخار ہو گیا یہ نارمل چیزیں ہیں اس کا کوئی تنیش نہیں ہوتا مین چیزیں آپ کے پاس جو ہے نا وائرل ٹھیک ہے نا جو آپ کے آہ وائرس کوئی بھی وائرس ہے ٹھیک ہے نا ان ڈی ہو گیا آئی بی ہو گیا کافی زیادہ ہیں تو اس کے گینسٹ آپ نے ویکسین کی جو برڈز کو ٹھیک ہے نا تین چیزیں ہیں جو آپ کے برڈز میں اگر آپ نے کیوئے پروپر کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں مزید آگے تو آپ کے برڈز کبھی بیمار نہیں ہوگی کنفرم ہے کبھی بیمار نہیں ہوگی کیونکہ میرے بھی تک نہیں رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ شاید یہ ڈاکٹر ہے تو یہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسی میڈیسن ڈالتے ہیں جس کی وجہ ذہن کے برڈز بیمار نہیں ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا مین چیز یہ کہ ایک تو آپ ٹائم پہ ویکسینیشن کیا کریں ٹھیک ہے یہ دور بانے کر دیں اچھا مین جو چیز ہے اس میں ویکسینیشن سب سے مین چیز ویکسین سے پہلے اگر آپ نے ڈیورمنگ کر دینا وہ زیادہ بیسٹ ہے ویکسین سے پہلے ڈیورمنگ ٹائم ٹھیک ہے نا برڈ کی ڈیورمنگ ٹائم ٹونی چلی ہے ویکسینیشن ٹائم ٹونی چلی ہے اور باقی آپ اس کو کیلشیم اور وائٹیمنز دیا کریں آن آف دیا کریں یہ تین چیزیں ہیں یہ اگر آپ کریں گے اپنے برڈز اپنے کیجز میں ٹھیک ہے اپنے برڈز میں یہ ویکسین اور یہ ڈیورمنگ اور یہ وائٹیمنز آپ دیتے ہیں تو آپ کے برڈز کبھی بیمار نہیں ہوں گے یہ کنفرم بات ہے نہ انڈوں سے بند ہوں گے وہ اور نہ یہ انڈی اٹیک آئے گا جناب بند موٹیلٹی ہوگی دن میں دس دس برڈز مر گئیں گی ویس بیس مر گئیں تو ایسی چیز نہیں آئیں گے انشاءاللہ کے وہ کیجز میں ٹھیک ہے اس کے لئے بیس یہ ہی ہے کہ ایک ویکسین ہے میں آپ کو وہ آپ منشن کر لیجے کا بعد میں میڈیویک کمپنی ہے ہلٹن کی اچھا انڈی آئی بی وہ دکھا سکتے ہیں اگر تو ابھی اصل میں شارٹ ہے وہ اچھی چیز ہوتی ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے چلے میرے ٹیل میں شارٹ ہے میں نے آرڈر دیا ابھی نہیں آیا ٹھیک ہو گیا تو وہ منشن دوبارہ نام منشن کر دیتا ہلٹن کمپنی کی میڈیویک ڈی آئی بی ڈی آئی بی ڈی آئی بی ڈی آئی بی میڈیویک ہاں میڈیویک کی ٹھیک ہو گیا مختلف کمپنیز میں آتی ہے لیکن اس میں میڈیویک جو ہے نا آپ نے یوز کرنی اس میں ٹون ہوتا ہے 45% جو آپ کے ہارڈ کو یون سسٹرم کو ایک دم بوسٹ کرتا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے لائیویکسین یہ لائیویکسین ہے جو میں بتا رہا ہوں اچھا یہ لائیویکسین کیا ہوتی ہے اور کس طرح کرنی چاہیے بتا جائیں لائیویکسین ہی کرنی چاہیے بیسٹ اگر آپ کے ایک برڈ کو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ میرا ایک برڈ بیمار ہے ٹھیک ہے تو آپ فٹا فٹ لائیویکسین کر لیاتا ہے یہ این ڈی آئی بی لائیویکسین یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 24 آٹس کے اندر اندر یہ ورک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے بلکہ جس ٹائم آپ کرتے ہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں ویکسین تو یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری ویکسین ہوتی ہے آئل بیس وہ کلڈ ویکسین ہوتی ہے بیسکلی ٹھیک ہے کچھ لوگ وہ بھی کرتے ہیں اس کے کرنے کا طریقہ بھی الہدہ ہے کچھ لوگ چیسٹ بھی کرتے ہیں اکثر وہ گلٹی آٹائک بن جاتی ہیں تو ان کو پروپر وے ہی نہیں پتا نیکٹ میں کرنی چاہیے اور پوائنٹ سری کرنی چاہیے اور وہ ہیکسین وہ جب آپ باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں تو 15 ڈیس کے بعد وہ پروپر ایکٹیو ہوتی ہے پروپر ایکٹیو وہ 15 ڈیس کے بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جب وائرس آتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ لائی ویکسین کریں ٹھیک ہے اور میڈی ویک والی این ڈی آئی بی یہ جی ویکسین بھی جو بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میڈی ویک این ڈی آئی بی کے نام سے یہ ویکسین ہے یہ لائی ویکسین ہے اور اس کا آہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں اسے آپ نے اپنے یوز کرنی ہے باقی سبتین بھائی نے کمنٹ کیا ہے یہ بلکہ ریپلائے کرتے ہیں آپ کے جو کسٹنز آ رہے ہیں ان کا بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے لیکن ایک ہماری جو کبھی چ اس کے بعد پوچھتے ہیں لائی ویکسین جو ہے آپ نے یہ بتا دی اب یہ کرنی اس کا کیا طریقہ ہے کرنے کا اور کچھ لوگ دیکھیں ہیں ڈیفرنٹ وے ہیں ڈیفرنٹ وے یہ ہے کہ کچھ لوگ کبوتروں کو پیاسا رکھ کے تو پانی میں ڈال کے دیتے ہیں پی لیتے ہیں برڈز تو وہ بھی ہے لیکن آہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پروپرس کے ساتھ آہ ڈاکٹر ملتا ہے ہنڈرڈ ایمل کا سلائن وٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ اگر کریں گے نا تو وہ جادہ بیسٹ رائے گا اس کی وجہ یہ کہ آپ کے کچھ برڈ جب آپ اورل مطلب پانی میں جب ڈال کے دیتے ہیں پانی میں مطلب 3kg ہو گیا جتنا بھی 3 لیٹر تو اس میں کچھ برڈ زیادہ پی لیتے ہیں کچھ کم پی لیتے ہیں کچھ پیتے ہی نہیں ہیں تو وہ پروپر وے نہیں ہے پروپر وے اس کا یہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈروپر ملتا ہے اس میں اس کو ڈائلوٹ کریں اور آنکھوں میں ایک 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 ڈروپ آنکھوں میں ڈال دیں ایک ایک دو دو پلا دیں سمپر موہ میں ٹھیک ہے کچھ پلا دیں بس یہ آپ کا پروپر وے تو آپ کو بھی تسلیح ہو جاتی ہے کہ ویکسین سب کو بھی ہے اور سب کو ایکل ہو بھی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے بیسٹ ہے اور اس سے پہلے آپ ڈیورمنگ ڈیورمنگ میں بہت ساری چیزیں دیکھیں ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے نا اس کے اندر تین چار چیزوں اور نکلیں گے تو یہ آپ کا انٹرویو بہت لمبا ہو جائے گا تو کوشش کریں گے ہم کے جتنی شارٹ چیزیں ہیں اور جو لوگوں کو ایزیلی ان کو سمجھ بھی آ جائیں جی تو وہ کریں گے تو زیادہ بیسٹ ہے انٹرویو یہ دو تین دن بھی نہیں ختم ہوگا اگر ہم ایک چیز بات کریں ایسے ہی ہے بلکل اور باقی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی ہو گا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ان کے بارے میں تو انشاءاللہ آپ وہ بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں پیس بکل بھی ڈاکٹر صاحب کا پیج بغیرہ ہے ادھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی معلومات جو امپورڈن معلومات ہیں وہ اس پر اوپر فوکس کریں تو ڈیورمنگ کا آپ نے ذکر کیا تو یہ تھوڑا سا اس میں ملپ کے ہم اسے دیپ نہیں جاتے کہ کتنی دفعہ کرنی چاہیے ریپیڈیشن ملپ کتنے عرصے بار کرنی چاہیے اور تری منس کے بعد کر لیا کریں سال میں تین سے چار دفعہ کر لیا کریں ڈیورمنگ ضرور ہی ہے دیکھیں ڈیورمنگ نہ کرنے کی وجہ بہت سارے ایشوز آتے ہیں برڈز میں بہت سارے ایک تو یہ آپ کا برڈ ایک تو سٹریس میں بھی رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اکثر اوقات ہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا کچھ فیمیلز جو ہے نا ایک وہ اس سے بنگ ہو جاتی ہے ہنڈے نہیں دیتی ٹھیک ہے کچھ اکثر یہ کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس نہیں کہتے ہیں جی میرے برڈ کو سپ لگ دی ہے نیچے سے سوپرا ٹھیک ہے تو ایک وہ وجہ بھی ہوتی ہے اور کافی زیادہ اس کے ایشوز ہیں کمزور ہو جاتے ہیں برڈز اپنے پروپرس میں نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا ہیلتھ میں نہیں رہتے ہیں تو ڈیوورمنگ جو ہے نا آپ میرے حساب میں تین مہینے کے بعد جو ہے نا پروپر کروانے جاتا ہے زیادہ بیسٹ ہے تو ڈیوورمنگ پھر کافی سیادہ ڈیوورمر آتے ہیں اس کے کافی زیادہ ہیں دیکھیں ہر بندہ مختلف کرتے ہیں کچھ ڈیسی چیزوں سے بھی کرتے ہیں کچھ آکس افیکس بھی یوز کرتے ہیں کچھ مختلف دیکھیں ہیں ایک نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس بندے کو اوزینٹل سے بھی کرتے ہیں اور ماب سے بھی کرتے ہیں تو مختلف کرتے ہیں لیکن جو اچھی چیز ہے وہ کرنی چاہیے انسان کو دیکھیں ایک آتی ہے میں نے لازٹ ٹائم اب وہ امپورٹ بند ہو گی اس کی کیپرو کے نام سے آتی تھی آئیورمکٹین فرمولی تھا اس کا کیپرو کے نام سے اور برینڈ تھا وہ ہالینڈ کا تو وہ سب سے بیس تھا اس کا ریزلٹ بہت اچھا تھا تو کوشش کریں اگر آپ کو آئیورمکٹین آرل ملتا ہے نا آرل تو سب سے بیسٹ ہے لیکن آرل یہاں بہت کم ملے گا بہت مشکل ہے تو پھر یہ تو ریکمینڈ نہیں ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئیورمکٹین جو انجیکٹیبل ہوتا ہے آئیو ٹیک کے نام سے آتا ہے ہم نیچے فرمولا جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئیورمکٹین جو فرمولا ہے اس میں کافی زیادہ نام ہیں تو کسی نام پہ بھی لے لیں آپ لیکن ون پرسنٹ ہونا چاہیے اگر میکنین ون پرسنٹ یہ ریکمینڈ نہیں ہے اورل ریکمینڈ نہیں ہے لیکن لوگ دیتے ہیں اورل اگر نہیں ملتا تو پھر آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ بھی ٹو ڈراپس یا ٹری ڈراپس اس سے زیادہ نہیں دیں اس سے زیادہ دیں گے تو برڈ جاب کے خراب ہوں گے نقصان ہوگی نقصان ہوگی ٹھیک ہے نا تو سب سے بیسٹ ہے کہ ٹو ڈراپس آپ دے دیتے ہیں ایک برڈ کو ٹھیک ہے نا ایک دفعہ ہی دینا ہے ٹو ڈراپ دیں انشاءاللہ اس کے اچھا اس کے تین فائد دیں ہیں ایک انٹرنل ورمز اس کے پیٹ کے اندر جتنے کیڑے ہوں گے حالیٰ تک کہ اس کے جگر میں بھی اگر کیڑے ہوئے نا وہ بھی یہ نکال لے گا ٹھیک ہے سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو باہر آپ کے باڈی کے اوپر فلیز وغیرہ لائٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جی وی ٹائپ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور تیسرا یہ ہے کہ جو برڈ ایچنگ کرتا ہے خارج کرتا ہے یہ بھی وہ کور کر دے گا یہ تین کام کر لے گا صحیح ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے بیسٹ ہے اور طریقہ بھی یہ سب سے بیسٹ ہے بگڑ کے آپ ایک برڈ کو آپ دو تین ڈراپس دے گی اگر اس سے زیادہ نہیں زیادہ دیں گے تو آپ کی برڈ خراب ہوں گے یہ سب سے بیسٹ ہے یہ کر کے پھر آپ پانی شانی دے دیں اس کے بعد اور دو گھنٹے کے بعد دانہ ڈال دیں بس سمپل یہ اس کا پروپر وے ہے اس میں تھوڑا میں نے سنیا کہ جو اڑائی والے پرندے ہوتے ہیں ان کو اڑائیں نہیں اور اس طرح کی کوئی چیز زیاری باتیں دیکھیں آپ اگر اڑائی والے برڈ کو کرتے ہیں تو دو تین دن آپ ریسٹ دیا کریں برڈز کو دو تین دن چاہتے ہیں ہاں زیادہ بیسٹ ہے تو خوراک سپیشل دینی جائے یا جو نورمال دانہ وہی بس نہیں دانہ جو مرضی دیں بس کوشش کریں ساف دانہ دیا کریں ساف دانہ دیا کریں واش کر کے دیا کریں اکثر اوقات دانے کی وجہ سے بھی وائرس آ جاتا ہے موٹیلیٹی ہو جاتی ہے مرنا شروع ہو جاتا ہے پوائزن لگا ہوتا ہے دانے کے اوپر بچانے کیلئے لوگ اپنے دانے کو سیف جب کرتے ہیں تو وہ اس کو اوپر سپریے کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی اکثر ایشو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیلشیم وائٹامنز کوئی بھی آپ دیا کریں کافی زیادہ آتے ہیں بہت زیادہ ہیں اگر ملتا ہے آپ وہ کہیں سے بھی سب سے بیسٹ ہے جتنے اس کے اندر وائٹامنز زیادہ ہوں گے زیادہ ہوں گے فرمولہ نیچے پڑھ لیا کریں جس میں جتنے زیادہ ہوں گے وہ دیا کریں برڈ کو بس آن آف دیا کر ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیا کریں ہفتے کا پورس کروال جا آپ کون سے دیتے ہیں آپ کے بس کون سے دیفرنٹ ہے میں تو ایک گریٹ بناتا ہوں میں تو وہ دیتا ہوں اچھا گریٹ کے اندر وہ چیزیں بچ کرتا ہوں گریٹ میں بناتا ہوں وہ میں اپنے گریٹ اکتیار کرتا ہوں تو میں وہ دیتا ہوں اس میں بھی برڈز ٹھیک رہتے ہیں کوئی شو نہیں میں کہہ رہا ہوں اب ایک چیز ہم کریں گے اس میں دوسری چیز اب یہ گریٹ والی بات ایک نہیں نکل آئی تو یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے یہ ہم برڈز کو دیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا یہ ہینڈ میڈ ہے نا کمپوزیشن تو اب میں خود بناتا ہوں اس کی تین چار چیزیں مکس کرتے ہیں اور باقی مسالہ جات جو گریٹ میں یوز ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں گرین کلچر ایک ہوتا ہے وہ اس میں یوز کرتے ہیں بون فاسفیڈ یوز کرتے ہیں اس میں اور ایک کومیکل سیوٹ آتا ہے آرڈر وہ یوز کرتے ہیں تین کے جی یہ ہوتا ہے یہ سارا یوز مکس کر کے تو پھر ایک گریٹ وہ میں آپ کو بنا کے دے دوں گا بشک آپ وہ ہم اپنے پیر سے جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیں گے وہ بڑی زبردست چیز ہے گریٹ بہت اچھی جی مطلب انڈوں کی جو ہے نا ریشو وہ بھی مطلب بڑھتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اکثر کمپلین بھی ہوتی ہے کہ برڈز کا وہ جو ایگ ہوتا ہے اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے کور جو ہوتا ہے کچھے تو وہ بھی کچھا ہوتا ہے تو وہ بھی کچھے کور ہو جاتا ہے برڈ اپنے ویٹ میں رہتے ہیں بوڈی ویٹ میں رہتے ہیں تو ایک اچھوٹا جاتی ہے ایک بڑا رہتے ہیں وہ بھی یہ یہ ایشو ہوتا ہے میں ایشو یہ ہوتا ہے پیٹ میں وارمز ہوتے ہیں دیکھیں کیلشم ڈیفیجنسی تب آتی ہے جب پیٹ میں وارمز ہوں ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وارمز کی وجہ سے بہت سار ایشوز آتے ہیں کیونکہ برڈ کمزور ہوگا جب کمزور ہوگا تو اس کو پر اٹیک آئے گا مالا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپ ورمنگ ایک ایسا چیز ہے جسے بہت سار بیماری سے بچا جا سکتا ہے یہ لازمی ہے یہ آپ کی بیس ہے ریکلر آپ ڈیپ ورمنگ کر رہے ہیں تو ففٹی پرسنٹ بیماری ہی ہوا ہی سے ستم ہوتا ہے ففٹی تو نہیں میں تو کہوں گا کہ ایٹی پرسنٹ آپ کے پاس اچھا یہ ناظرین یہ دیکھیں پھر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیپ ورمنگ جو ایٹی پرسنٹ آپ کے بیماریوں کو روک سکتا ہے اگر آپ پراپرلی ڈیپ ورمنگ کر رہے ہیں دیکھیں برڈ آپ کے ہلتی ہوگا ہلتی ہوگا تو اس کے اوپر جس طرح بھی کرونا ہے تھا کرونا کن لوگوں کو ہوا تھا جو کمزور تھے جو ویک تھے جن کمیونٹی سٹرانگ نہیں تھے انہی کو ہوا تھا تو سیم اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے برڈ میں بھی جو برڈ آپ کے سٹرانگ ہوں گے تو وہ ان کو کوئی چیز آثر نہیں کرے گا یہ چیز ہے مین چیز یہ جائے اور ویکسینیشن پہ آپ ویکسین پہ کمپرومائز نہ کیا کریں ویکسین لازمی کیا کریں یہ آپ کی جوانہ بیس ہے ویکسین بل پولیس میں جوانہ آپ نہ کیا کرے اس میں ٹائم بیسٹ نہ کیا کرے پوراں کرنیا کریں ٹھیک ہوگے تو جو آپ نے ویکسین بتائیے نارملی تو یہ ہی مانا جاتا ہے کہ بیماری سے پہلے پہلے ویکسین کرنی چاہیے بیماری آج ہے تو کوئی ویکسین اثر نہیں کرتی تو یہ جو ویکسین آپ نے بتائیے اس کا کیا کوئی بیماری کے دوران بھی یوز اگر کریں کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بیماری کے دوران ہی کیا کرے یہ ولی وکسین اس کا پائدہ یہ ہے کہ آپ یہ بیماری کے دوران بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ اس کی جو سب سے بڑی بات ہے وکسین جو ہے یہ بیماری کے اندر آپ کر سکتے ہیں ایک دو برٹ بیمار ہو گئے آپ کے انشاءاللہ وہ جو ہے نا آپ کی جو ویرس ہے اس کو روح دے گا انشاءاللہ اچھا تو یہ ہے آپ نے استعمال کر رہی ہے کسی کو جی جی بھرے وام ہے انشاءاللہ جو شاید اس میں کوئی لائف دیکھ رہے ہوں گے یہ سامنے آپ کے جو ہے نا بیٹھے ہیں وہیں انہوں نے کروائی ہے مطلب سمجھے کہ یہ میں نے کروائی ہے یہ وکسین ٹھیک ہے نا اور الحمدللہ لاہور تک بھی کافی دوست ہے میرے میرے افتاد دی ہے الحمدللہ کو بھی میں نے یہ وکسین ریکمینڈ کی تھی اور بڑا اچھا ریزلٹ ہے اس کا ہر جگہ پہ کیونکہ میں وہاں میں رہتا ہوں اور یہاں پہ لوگ مجھ سے زیادہ لے کے جاتے ہیں ابھی شارٹ ہوئی ہے انشاءاللہ ایک دو دنوں میں بڑا اچھا ریزلٹ ہے اور خاص طور پر میں آپ کو بار بار دے رہا ہوں کہ وائرس کے دوران آپ کر سکتے ہیں یہ وکسین بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا چلیں جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ وائرس کے دوران بھی کر سکتے ہیں تو اور اس کا ریزلٹ بھی جو ہے وہ ہاں لٹسا بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا رہا ہے ان کو تو جو پرندوں کو بچانے کے لئے موٹلٹی سے تو یہ ایک بڑا چھتی ہے تو اب آتے ہیں کچھ بیماریوں کے بارے میں ڈسکرس کر لیتے ہیں جس میں کچھ کا تو ذکر ہو گیا جس طرح سوکڑے کا ذکر ہو گیا ٹھیک ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا کینکر ایک بیماری ہوتی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں اور کس طرح کی جا سکتی ہے جس میں کینکر جو ہے نا وہ بھی دیکھیں گندہ گندی کوئی بھی چیز کھائیں گے برڈ تو وہ اکثر برڈز بیٹے کھاتے ہیں جو پین اپنی وہ کھاتے ہیں کیلچم ڈیفیشنسی کی وجہ سے اکثروں کا جو ہے نا دانے کے اوپر کوئی گند لگا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کینکر جو ہے نا برڈز میں اچھا یہ وائرل نہیں ہے آنی بات پہ یہ نہیں کہ ایک برڈ سے دوسرے برڈ میں ٹرانسفر نہیں ہوتا یہ ایک ہی برڈ کو ہوگا یا دوسرے کو ہوا تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا دوسرے برڈ کی وجہ سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس کی بھی جو ہے نا آپ موسٹلی جو ہے یوز کروا لیا کریں آپ کی ہیومن کی وہ ہے فلیجل یوز کروا لیا کریں جی اور ساتھ مکس کر کے یہ ہے ریفروسیل اچھا یہ اگر آپ کو سیرپ ملتا ہے سب سے بیسٹ ہے دونوں ہارپ آف ایمل لے لیا کریں اور گلے میں سٹا چوکے جائے اچھا ٹھیک ہے نا بیسکل یہ فنگل ڈیجیز ہے فنگل ڈیجیز کو کہتے ہیں جو کینکر کینکر ہے ٹھیک ہے نا فنگل ڈیجیز ہے اور اس میں آپ نل سٹیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں نل سٹیٹ فلکونازول ٹھیک ہے فلکونازول اس میں کیپسول آتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو فنگل ڈیجیز ہے تو میں دیکھیں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں نا آپ برڈز کی ڈائٹ ویکسینیشن ڈیورمنٹ یہ ساری چیزیں اگر پراپر ہوئی آپ کے کسی برڈ میں یہ ایشو نہیں ہے اجھے چھوٹا ایک اور ہی اس میں چیز ہم ذکر بھی کر رہے تھے اس پہ آپ کے پنجروں کا کھڑوں کا چو سٹکچر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے چوہ ہم اسے پہلے ذکر کر رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ وہ کسی برڈز کی آپ ہوادار ہو کیج آپ کا جاتا بیس چاہ اور جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کی اپوزر سائٹ تو اس کے جو ہے نا بناو دور ہونے چاہیے بناو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سورج اس میں سے بھوم کے جاتا ہے اس کی کرنے سورج بیسکلی سورج کتبی انڈی سپٹک ہے یہ جتنے جراسیم ہوتے ہیں اس کو مار لیتا ہے ختم کر لیتا ہے ٹھیک تو اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اپوزر سائٹ بھی ہوتے ہیں تو وہاں سے اکثر وائرس جانے کا نام ہی نہیں لیتا اس کیجز میں وہ وہاں پہ برڈز میں وہ وائرس رہتا ہے کافی ٹائم تک رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے اس میں نمی کبھی جو ہے وہ اگر نمی آپ کی کھڑے میں ہے ذری بات ہے سورج جب کرنے پڑیں گے نہیں دیکھنے پڑوں کیمرا ہے وہ لائٹ چل رہا ہے انٹریو لے رہے ہیں آتو میں آتو میں آتو بلوان صاحب آئے ہیں یہ ہمارے نادرک انچار سہی سہی وہ بہراش بن گئی اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سنڈے ہیں تو پھر رش بن جاتی ہے باہر تو زرہ ٹائم دینا ہو جاتا ہے اچھا نیکس پرسن صحیح یہ ایک بھائی ہمارے سپتین گوندل کا کوسچن اس کو بھی لے لیتے ہیں یہ سوال ہے کہ کبوتر ہیں وہ ہیں بلکل ٹھیک پر ہر ٹائم بیٹھے رہتے ہیں وہاں اگر نورما اگر ٹھیک ہے تو میرے خیال میں بیٹھے رہنے سے اور ریس کر رہے ہیں تو اس نہ کوئی لگ نہیں رہا اکثر یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں بیٹھا رہنا ایک سائٹ پر بیٹھے ہیں میں دیکھیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر ایشوز جو ہیں نا غم کہیں ہوتا ہے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ایک دفعہ برڈز کو ڈیورمنگ کروالیا کریں آپ فریش کروالیا کریں ہٹے برہیں گی صحیح اچھا ہی پوچھ رہے ہیں کسر کبوتر کا بازو ونگ پر سویلنگ اور لنگڑا پن کا علاج بتا رہے ہیں یہ بہت اچھا کوئش سن ہے بہت اچھا کوئش سن ہے اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے برڈز میں جی بیسیکلی دیکھیں یہ کیلشن ڈیویجنسی کی وجہ سے بھی آتا ہے اور یہ جو ہے نا اس کا سب سے میں آپ کو حل بتا رہتا ہوں کرنا کیا آپ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایویون کیپسول یوز کروانے ایویون کیپسول مطلب ملٹی وائٹامنز اس کو یوز کروانے اور اس کے ساتھ جو آپ نے انٹیبوائٹک یوز کرنا ہے نا ایزیلی آپ کو ہر سٹور سے مل جائے گا ہیومن کا ہے سپردین کے نام سے فرمولہ ہے ویلوسیپ 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 وہ پوائنٹ فائیف پوائنٹ فور آپ یوز کر دیا کریں گوش میں لگا لیا کریں اور ساتھ ایک ملتا ہے ہمارے ویٹنیری سے ناوکاک کے نام سے وائل ہوتی ہے ناوکاک کے نام سے ناوکاک وہ اب یوز کروائے کریں برڈز میں بہت زبردس چیز ہے یہ دونوں چیزیں خاص طور پر جو جائنٹس میں ٹانگوں میں ونگز میں سٹرلنگ آ جاتی ہے اس کا بڑا اچھا علاج ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا ایک ویلوسیپ انجیکشن ملٹی وائٹامنز اگر نہیں بھی ہے آپ نے ناوکاکی سے منگوالی نا اریجنل یہ آپ پانی میں اگر یوز کروائیں گے سب سے بیسٹ رہے گا سب سے بیسٹ یہ دو چیزیں بہت بیسٹ ہیں سویلنگ کے لیے جو جوائنٹ سویلنگ اکثر ہو جاتی ہے اس کی لیے بہت بیسٹ ہے نہیں تو پھر آپ ایویون وغیرہ یوز کروائے جا کریں ٹھیک ہے نا اس سے بڑا اچھا ریزلٹ ہے انشاءاللہ کچھ مادیاں بھی انڈے دینے کے بعد اس طرح سے پاؤں پر کھڑی کیلشم ڈیفیشنسی اس میں طاقت نہیں ہوتی پروپر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کیلشم ڈیفیشنسی کے وجہ سے اس میں آپ ملٹی وائٹمز دیا کریں ٹھیک ہے نا اور کافی زیادہ آتی ہے ملٹی وائٹمز جو اچھی ہے اچھی آپ کے پاس کہیں پہ بھی سٹور ہے اس میں جو اچھی چیز ہے آپ کے پاس وہ آپ لے کے ان کو برٹس کو ڈالیں انشاءاللہ بڑا اچھا ریزلٹ آئے گا کچھ فیمیلز بند ہو جاتی ہیں انڈوں سے تو وہ بھی مہن چیز زیادہ تر اس میں زیادہ تر سکسٹی پرسنٹ یہ چانس ہوتا ہے کہ یہ ورمز کی وجہ سے پیٹ میں کیرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں انڈا کی سی سے بنتا ہے کلشم سے بنتا ہے اس کے جو آوریز ہوتی ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا آوریز میں ایک بنے گا پھر میٹنگ ہوتی ہے کروس ہوتا ہے سپامز ٹرانسفر ہوتے ہیں پھر وہاں سے جا کے ایک بنتا ہے ایک بھی جو بنتا ہے وہ کلشم سے بنتا ہے تو مہن چیز ہے کہ اس کے اندر ویکنس ہے ویکنس ہے اور ویکنس کی وجہ سے وہ یہ مسئلہ کر رہی ہے تو مہن چیز اس کی بحث کیا ہوگی آپ نے فیمیل کو ڈیو ام کروا دیں ڈیو ام کے بعد اس کو کیلشیم وائٹامنز دیں پھر اس کو کچھ دن آپ اچھی ڈائٹ دیں اور پھر آپ پہ رنگ کر انشاءاللہ وہ لازمی اچھا ایک میں نے دیکھا تھا اچھا اسلام علیکم فیصل بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے والیکم اسلام ہماری طرف سے اچھا اس میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں یہ میری طرف سے بھی اسلام علیکم ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں نا ایک میری ایک میری جب کمپیٹر رکھے ہوئے تو جھول بنا لیتے ہیں پیچھلی جہاں مطلب کے نا ان سائٹ پر مادیاں ایک اندر کچھ موٹا پن سے بن جاتا ہے پھر جو انڈے دینا مددی انفیکشن ہو جاتی ہے اچھا انٹسٹائن انفیکشن ہو جاتی ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے جس طرح وہ انڈا انڈو پہ آگئی ہے بلکل پھول جاتی ہے جگہ پھول جاتی ہے اس میں بھی سلفر ڈیمیڈین دیا کریں سیرف مل جاتا ہے آپ کو سلفر ڈیمیڈین کے نام سے وہ یوز کروائیں انٹی بولٹک اس میں جو ہے نا آپ سب سے بیسٹ ہے لنکو لنکو مایسیل انجیکشن وہ یوز کروائے لیا کریں وہ سب سے اچھا کام کرے گا اس میں اور یہ مزے کی بات یہ کہ یہ آپ نے سوال کر دیا میرے الحمدللہ جو استاد عمران صاحب ہیں عجیر عمران صاحب پکرمنڈی والے تو ان سے میری جو دعا سلام ہوئی تھی بیسکلی وہ یہ جو آپ نے سوال کیا اس سے مزے کا کیا مجھے یاد آگیا وہ کامرانہ بات صاحب ان سے انٹریو لے رہے تھے جی تو وہ میرے استاد جی ان کو برڈ چیک کروا رہے تھے تو ایک برڈ کو یہ ایشو تھا تو وہ انہوں نے کہیں پکڑا ہے یا غلطی سے مطلب زہر زیادہ دے رہی وہ ہاتھوں میں مارے گیا ایکسپائر ہو گیا تھا وہ برڈ ان سے تو وہ پھر استاد جی سے اس سے پہلے میری ان سے کوئی دعا سلام نہیں تھی لیکن میں ان کو لائک کرتا تھا پرستہ لی تو وہ پھر میں نے نمبر نکلوا کہ ان کو کال کی کال کر کے پھر میں نے پوچھا جو آپ کے ہاتھ میں برڈ مرا ہے وہ یہ وجہ تھی اور آپ کو یہ ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے تو وہاں سے میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی دعا سلام ہو گئی چلیں اب پھر آتے ہیں بیماریوں پر اور ایک بیسک آج کل جو موسم کے حوالے سے مچھر کیونکہ موسم نرم ہو رہا ہے اور پھنڈا ہوتا جا رہا ہے تو مچھر آ رہے ہیں اور مچھر پتہ آپ کو کبوتروں کے لیے جو ہے نا وہ زیرباد بناتے ہیں آپ نے تو کہہ دیا کہ مچھر ہے کچھ لوگ کو یہ بھی نہیں پتا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے سمجھ لیے صحیح آپ کو تو بیس پتہ لگ دی ہے کہ جو پاکس ہوتے ہیں کس وجہ سے آتے ہیں یہ مچھروں کے بائٹ کی وجہ سے آتے ہیں گندگی کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے بھی آ جاتا ٹھیک ہے نا تو کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا تو وہ سب سے پہلے اس کی جڑ جڑ کیا ہے کہ آپ نے سپریے کرنا ہے مچھروں سے مہنچی سے بچائیں گے تو یہ ہو گئی نہیں بالکل آپ سپریے کریں سپریے بھی آپ کو میں زبردست بات بتا دیتا ہوں کہ زراعت والوں سے اکثر آپ کو مل جائے گا یہ سپریے مچھروں والا لیمڈا کے نام سے میں رہے خیال میں اس کا فرمولہ ہے شاید کوئی اس طرح اچھا ہماری اپنی فیلی تو نہیں ہے لیکن وہ سپریے کیا کرے آپ اس میں 10% 15% ہوتا ہے وہ سپریے کر دیا کر اس دیواروں پہ اس کے چھت پہ وہ سپریے وہ تقریباً 4-5-6 مینے نکال جاتا ہے سیزن میں دو دفعہ کر دیا کریں وہ سپریے مچھر نہیں آئے گا تو آپ کی کسی برڈ کو وہ اشیو نہیں ہوگا سفائی بھی ضروری ہے سفائی بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہو جائے تو اس کے اپنی کمپنیز بناتی ہے میڈیسن ڈی پاکس کے نام سے پاکس کے نام سے میڈیسن آتی ہے وہ تین تین چارچ اور ڈروکس دے دیا کریں اور اس کے اوپر کینیڈ ایکس این کریم ہوتی ہے کینیڈ ایکس این وہ اس کے اوپر آپ لگا دیا کریں انشاءاللہ آپ کی کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کو ڈی باکس نہیں ملتا یہ سیرپ تو آپ سیمپل آپ سے پروکسیسن کے نام سے کوئی بھی سیرپ یوز کروال یہ کرے یا اینرو یوز کروال یہ کرے جس میں کولیسٹرین ہو ٹھیک ہے نا وہ یوز کروال یہ اگر انشاءاللہ سے بھی کافی افاقہ ہوگا میرے کل ٹھیک ہو گیا اچھا پھر ایک اور جو میجر وجہ بنتی ہے کہ بوٹر ضائع ہونے کی بوٹر پروہوں کے وہ ہوتی ہے پورٹ بند اب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کریں کیا اس ہی آن کر گیا وہ بٹن آن کر گیا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پورٹ بند ہو گیا تو کریں کیا سب سے مہین چیزیں پورٹ بند کیوں ہوتا ہے پورٹ بند ہونا بھی انڈی کی کلامت ہے پورٹ بند ہونا بھی انڈی ہے یہ انیشل سٹیج ہے ٹھیک ہے نا پورٹ بند بھی انڈی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ڈروپنگ کرتا ہے پورٹ نہیں چلاتا ٹھیک ہے نا تمہین چیز یہ ہے کہ آپ کی ویکسین ہوگی تو یہ سارے معاملات ہوں بیسیکلی انڈی میں جب انڈی آ جائیں اس میں کوئی انٹیبوارٹک اثر نہیں کرتا یہ بھی ہے آپ ذہن میں رکھ لیں ہم جو انٹیبوارٹک دیتے ہیں نا انڈی میں سوائی اس ویکسین کے وہ جو ہم انٹیبوارٹک دیتے ہیں وہ اس لئے دیتے ہیں کہ اس برڈ کے اوپر کوئی اور بیماری اٹیک نہ کر لے ٹھیک ہے نا کوئی اور بیماری اس کے اوپر اٹیک نہ کر لے ٹھیک تو اس وجہ سے ہم وہ اس کو دوسرے انٹیبوارٹک دیتے ہیں ساتھ سب سے منٹ چیز یہ ہے کہ پھر وہ اکثر یہ تو چڑھیں برڈز ہوتے ہیں جو پولٹری جن کے بڑے بڑے شیڈ ہوتے ہیں ان کے پاس جب یہ انڈی آتے تو پورا پورا فلاک ان کا ضائع ہو جاتا ہے پورا پورا فلاک پورے پورے شیڈ خالی ہو جاتے ہیں سمجھ گئے ہیں سپورٹنگ ہوتی ہے ہم سپورٹنگ دیتے ہیں ساتھ کوئی وائٹمز دے دیاں کوچھ ایسی چیزیں دے دیاں انٹیبوٹکس ساتھ دے دیاں تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے بس یہ کہ آپ جو ہے نا ویکسین سب سے پہلے کروا لیا کریں میں ان چیز میں نے آپ کو تین سب سے پہلے بتا دیا انٹیبوٹکس سارٹنگ میں کہ یہ تین چیزیں ہوں گی تو آپ کے برڈز ٹھیک رہیں گے اگر وائز بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی بالکل فیصل بھائی آپ کا سلام جو میں نے دے دیا ہے حافظ آپ کو اچھا اس کے بعد اگر ہم آئیں اسی طرح پورٹ بند ہو جاتا ہے اور ایک بیماری لکوہ جھولے گی اس میں پیک کیوں جاتے ہیں اور اگر آ جائے کسی کو لکوہ جھولا کیا چیزیں ہیں یہ انٹی ہے نا یہ نیو کاؤس ڈیزیز ہے انٹی ہے ارانی کھیلتا ہے اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے لکوہ کس کو ہوتا ہے اس برڈ کو ہوتا ہے اس کی میں آپ کو چھوٹا سا وہ بتا دیتا ہوں فرمولہ انچہ اللہ کریں گے تو اپاکہ ہو گئے انچہ اللہ دیکھیں ایک برڈ لکوے میں چلا جاتا ہے لکوے میں اس لیے وہ چلا گیا کہ اس کے اوپر بیماری نے اٹیک کیا ہے وہ مرا نہیں ہے وہ سٹرانگ تھا وہ مرا نہیں ہے اس کو لکوہ ہو گیا اس کو پر الائز کر دی جائے ٹھیک ہے لکوے میں چلا گیا بچ گیا ہے اس کی زندگی بچ گیا وہ مرے گا نہیں لیکن وہ لکوے میں چلا گیا ٹھیک ہے نا کچھ برڈ مر جاتے ہیں نا یہ مرا نہیں ہے یہ بسکلی سٹرونگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا یہ میڈ میں ہوتا ہے اس کو مزور کر دیتا ہے تو اس کے لیے سب سے بس یہ کہ جو لکوے والی برڈز ہیں جن کو لکوہ ہو جاتا ہے تو ان کو آپ امائنو ویٹال ہائی انجیکشن ایک ہوتا ہے امائنو ویٹال ہائی کے نام سے وہ اور ساتھ سٹری رائٹس ہوتے ہیں ڈیکسا میتلسون ٹھیک ہے تو یہ سکن میں ڈیکسا میتلسون اور امائنو ویٹال ہائی یہ دونے انجیکشن جو ہے نا آپ نے ایک سائٹ پہ 3. امائنو ویٹال ہائی لگا لیا کریں اور دوسری سائٹ پہ 3. دیکسا میتلسون جو سٹری رائٹ ہے وہ لگا لیا کریں تو انشاءاللہ کچھ ٹائم میں لگانا کس طرح ڈیلی یا وقتے کی بات ڈیلی لگایا کریں انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے ایک اور چیز میرے سین میں آگئی سٹارٹنگ میں ہم نے لائپ ویکسین کی بات کی ہے تو کلڈ ویکسین بھی ہوتی ہے کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ وائرس آیا ہوتا ہے ان کے پاس اور وہ کلڈ ویکسین کر دیتے ہیں دیکھیں کلڈ ویکسین جو باڈی میں آپ انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ 15 days کے بعد ایکٹیو ہوتی ہے باڈی میں کتنے دنوں کے بعد 50 days کے بعد proper ایکٹیو ہوتی ہے کام کرنا تو پہلے دن سے سٹارٹ مائنر سے کرتی ہے لیکن proper جو پیک پہ جاتی ہے وہ 50 days بھی جاتی ہے تو اس دوران جتنے برڈز ہوتے ہیں لوگوں کے پارے ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے ویکسین کی بھی ہے یا بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ ویکسین کر لیتے ہیں اور چوتھے پانچوے دن جو ہے نا وائرس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے ویکسین کی ہے چار دن پہلے اور وائرس آ گیا ہے تو اس میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ کلڈ ویکسین انہوں نے کی ہوتی ہے اگر وہ اس کی جگہ پہ لائی ویکسین یہ ہوتی ہے اورل وہ لائی ویکسین ہے وہ آپ کے جس ٹائم کریں جو اسی ٹائم سے کام فیلٹ ٹو 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 آرس کے اندر اندر کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر آتے ہیں یہ نارمل جو آنکھوں کی بیماری ہوتی ہیں اور پلو ہو جانا کبوتر کو اس سے کیسے بچائے نارمل یہ تو اس سے بیس تو یہ بچائے کس طرح جائے میں میڈیسن بتا سکتا ہوں بچائے اس طرح جائے کہ دیکھیں یا تو زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں زیادہ گرم پی لیتے ہیں اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اتصور وقات اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کیج میں دست ہوتی جائیں چھیک ہے دست کی وجہ سے بھی آئیس خراب ہو جاتی ہیں چھیک ہے نا اور زیادہ تر یہ جو آنکھوں والی بیماری آتی ہے تو یہ جب موسم چینج ہوتا ہے اس طرح ہوتی ہے کوشش کریں اپنے کیجز ڈرائے رکھیں اور سورج اس میں لازمی رکھیں اس میں کرنے اس کی لگیں لازمی ٹھیک ہے نا اور جب یہ وائرس آ جائے تو اس کی لیے سب سے بیسٹ یہ انجیکشن ایک ملتا ہے جنٹا کمبیسون کے نام سے جنٹا جنٹا کمبیسون کے نام سے کمبیسون ٹھیک ہے نا وہ آپ اس کو یوز کروالی کرے تری پور پوائنٹ ڈیلی انشاءاللہ آپ کو بر ٹھیک ہو جائے گا صحیح ہو گیا جی ماشاءاللہ جی اکرام بھائی شکریہ بلکل صحیح ہے بڑی اچھی خصوصوں کو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اور یہ مارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک ایسی آثنٹک انفارمیشن جو کہ مزاری بازہ کیس پیلڈ کے ماہر ہیں اور اس میں پڑھائی بھی انہوں نے کی ہے اور پھر ایکسپیرینس بھی ماشاءاللہ بارہ تیرہ سال کا مقاہ لڑی ہو چکے تو جو چیز شیئر کر رہے ہیں وہ آثنٹک ہے اور یہ نہیں ہے کہ صرف ان کا جربہ کی بیس پہ بھی ہے ہر چیز ان کے کتنے پاس ہے تو ملکل یہ جو یوز کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو اپاکہ ہوگا باقی کوئی بھائی کا کوئیسٹن تو ہمیں کمنٹ میں کر سکتا ہے انشاءاللہ ہم وہ روٹر صاحب پہ پوچھیں گے اور ہماری کوئی سی حوالے سے آج آپ کے ذہن میں تو نہیں آری سوال میرے ذہن میں کو کرسن آگیا کہ برڈز کو اکثر مولٹنگ کا سیزن بھی ہوتا ہے مولٹنگ کا یہ بہت اچھی چیز ہے میں آپ کو ذہن میں آگی یہ تو بتا مولٹنگ کے دوران ایک تو یہ کہ برڈز کو سال میں ایک دفعہ لازمی ریسٹ دیا کرے بریڈرز کو وہ فریش ہو جاتے ہیں دوبارہ سے اس کے دوران جب آپ برڈز فری کرتے ہیں پیرنگ توڑتے ہیں تو ایک تو ڈیورپنگ لازمی کروا لیے کریں ویکسین بھی کر لیے کریں کیونکہ برڈز فری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ کیلشیم اور ملٹی وائٹامنز کا لازمی کورس کروائیں اس دوران تو زیادہ کروائیں کیوں کروائیں کیونکہ اس دوران برڈز کو کیلشیم کی ڈیفیجنسی ہوتی ہے اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے دبل چپل ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ملٹنگ کر رہا ہوتا ہے پرانے پر گرا کے نئے پر نکال رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کو کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وائٹامنز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اچھی ڈائٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس دوران اگر آپ کو اس برڈ کی زیادہ خدمت کریں گے انشاءاللہ وہ پوڑا سیزن اچھا گزارے گا سب سے اچھا گزارے گا یہ لازمی کیا کریں اپنے برڈز کو بریڈر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا آپ لازمی اس دوران جو ہے نا آپ اگرست سے پہلے دو مہینے پہلے گرست سے دو مہینے پہلے یا ایک مہینہ پہلے لازمی اس کو جو ہے نا فری گر دیا کریں ٹھیک ہے نا اور پھر آگے اگرست کے انڈ میں پھر پیرنگ کر لیے اگر مہین سو مہینے پہلے لازمی کو ریسٹ دیا کریں تاکہ برڈز کی ایک تو لائف بھی بڑھ جاتی ہے سٹرونگ ہو جاتا ہے اور سارے جتنے بھی اس کے اندر وائٹمانز اور کیلشیم اور کسی چیز کی بھی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اچھا اسی سے پھر جو کبوتر پر بٹائی کرتے ہیں جو ہمارے پروازی پرندے جو تیار کرتے ہیں دیا کریں کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں دیکھیں پھر کچھ لوگ دیکھیں استاد آ جاتے ہیں تو وہ پھر اور چیز وہ کچھ مطلب نا دیسی گی کچھ دیتے ہیں دیسی گی وہ کیس ہے دیسی گی کیا چیز ہے طاقت ہے اس میں کیا چیز ہے اگر اس کو ٹیسٹ کروائیں پروٹینز ہوں گے FAT temptedیں ہوں گے ہر چیز ہوگی دیسی گی میں میرا خیال دیسی گی پروٹین اس میں زیادہ ہوگی تو برڈز کو بات وہی آگی وائٹیمنٹس تو وہی چیز ہے کچھ دیسی فارم میں دے رہے ہیں کچھ میڈیسن کے فارم میں دے رہے ہیں اچھا دانہ لوگ دیتے ہیں اسی دوران پر پٹائی کے دوران ہی لوگ کیوں موٹا دانہ ڈالتے ہیں اسی لئے ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ برڈ کے پر اچھے آئے تو یہی چیز اگر آپ پورا سال دیں گے تو آپ کے برڈز اور اچھے ہوں گے جی چیز ہے جی ڈار منظور بھائی لکوے کا ٹیٹمنٹس بتا دی ہے آپ دو انجیکشن بتائیں آپ نے امینو ویٹال ہائی اور تین دین پوائنٹ آپ نے جو ہے دیلی چس کے دونوں سائٹ پہ ایک سائٹ پہ ایک انجیکشن اور دوسری سائٹ پہ دوسرا انجیکشن لگائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی طبوتر وہ محفوظ رہیں گے اچھا امینوٹی کی بات کی تو امینوٹی کو بہترین کرنے کے لیے جو ابھی یہی چیزیں کریں ویکسین ویکسین میں چیزیں بوسٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد وائٹمنز رہ گئیں وائٹمنز آپ دیں گے وہ سٹرونگ رہے گا اور ایک اور چیز بتا دیتا ہوں دیکھیں میرے ذہن میں زیادہ آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کم آ رہے ہیں چلیں وہ ہمارے تو مقصد رہی ہے ایک نا اچھا لوگ کہتے ہیں میرا برڈ فرٹائل نہیں ہے بوت نہیں ڈالتا ایک دو ایج کی وجہ ہوتی ہے عمر کی وجہ ہوتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے اگر ایج اس کی زیادہ ہے کتنے ہی تک نورملی پرنٹ کرتے کرے گا آپ کی ڈائٹ اتنی اچھی ہے تو وہ اتنا ہی اگر پرولونگ کرنا میں نے تو پتیس پتیس سال تیس تیس سال والی بھی میرے دیکھے ہیں ہمیں جو فرٹائل ہے فرٹائل ہے خیلی دیپینڈ آن ڈائٹ نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انیشل سٹیج میں جو یہ مسئلہ کر رہا ہے ٹھیک ہے یا تو آپ دیکھا کریں نا اس میں بھی وجوہات آ جاتی ہیں اس کی کٹنگ بھی کیا کریں بیک سے نا دم کی نیچے صرف کی کٹنگ در دیا کریں اس کے پر فیدرز کاٹ دیا کریں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے ان فرٹائل چلا جاتا ہے ایک انجیکشن آتا ہے سیلیوٹ کے نام سے سیلیوٹ کے نام سے انجیکشن آتا ہے اس میں سیلینیوم ہوتا ہے یہ انجیکٹیبل آپ یوز کروائیں برڈ کو ڈیلی پوائنٹ 3.4 ڈیلی یوز کروائیں ٹھیک ہے نا انجیکٹ کرنا ہے اس کو چیسٹ میں اس چلنچالج سے بھی کافی فرق پڑے گا کافی دوستوں کے میرے اپنے برڈز بھی چیٹ ہوئے ہیں سیلیوٹ ڈالنا شروع کر گیا تو یہ بھی ایک سیلیوٹ کے نام سے پولٹری کا ہے بہت آپ کو مشکل سے ملے گا لیکن کہیں سے اگر مل گیا تو ہمارے پاس تو اویلیبل ہے بڑا ہوا ہے تو کسی بھی بیٹنری سے آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے سٹور سے ٹھیک ہوگا پیجن زیگ لے نہیں کرتے کلشیم پلس ملٹی ویٹامن بھی دیا ڈی ورم کریں ہم وہ ڈی ورمنگ بالکل جی ڈار منظور ربائی ڈی ورمنگ کر کے دیکھ لیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے سب انیشیلی اسی بات سے سٹارٹ کی ہے کہ ڈی ورمنگ اور ویکسین جو ہے نا یہ لازمی ہے تو کیا پتہ آپ کلشیم تو دے رہے ہیں ملٹی ویٹامن بھی دے رہے ہیں لیکن جب تک اندر کیوڑے وغیرہ ہیں جو ورمز ہیں وہ ساری چیزیں ہیں اگر وہ ان کو جا رہی ہیں اور پندے وہ کم ان پر پیٹ آ رہے تو وہ ہو سکتا ہے دیکھیں کچھ ایسی ڈیجیز اس نے ایسی بیماری بھی گزاری ہو کیا پتا کہ جس کی وجہ سے اس کے آوریز اندر سے رپچر ہو گئے ہوں اب آوریز اس کے ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کہاں سے لے کرے گی لے کرے گی زندگی پر وہ خراب ہو جائے گی جس کی آوریز اندر سے رپچر ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے شرنک ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا کسی ڈیجیز کی وجہ سے بھی کسی بھی ڈیجیز کی وجہ سے انڈی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جب وہ یہ ایشو آئے گا تو وہ فیمیل کبھی بھی وہ لے نہیں کرے گی وہ انڈے کبھی بھی نہیں دیکھیں صحیح اچھا یہ ایک اور ہے جو کبھتر کبھی کے بعد پرواز کے دوران بھی ایشو آ جاتا ہے اور کبھی کے بعد ویسے بھی کندہ لگ جانا شک پر شہل ہو جانا بالکل ہی وہ دیکھیں وہ تو بیسیکلی کچھا دیکھیں نا اب ایکسرسائز کی بات میں کرتا ہوں اب میں ایک دم آج پہلے دن چلا گئے جم میں میں نے آور ویٹ لگا لیا تو میرے مسل سٹیف ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو جب مسل سٹیف ہوں گے تو زہری بات وام آپ کیا کہتے ہیں کہ ایکسرسائز سے پہلے وام آپ ہونا چاہیے تھوڑے سے برڈز آپ کی گرم ہو باڈی سے وارٹر ختم ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد آپ کے برڈز کو کندہ نہیں لگے گا کندہ لگتا بھی ہے تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا سٹی رائٹ ایک ٹیبلٹ دے دیا کرے ڈیکسا کی ڈیکسا میتسون کی ایک ٹیبلٹ دے دیا کریں اور اگلے دن اس کو نہ اڑائیں اچھا ٹھیک ہے نا وہ بیسٹ ہے وہ بیسٹ ہے وہ انشاءاللہ کام کرے گا اگلے دن نہ اڑائے گلے دیں انشاءاللہ اس کو کندہ نہیں لگے گا ایک سامنے کے سون کی ایک ٹیبلٹ دے دیا کریں ٹھیک ہو گیا جی والکم السلام ہمیں نصیم بھئی بلکل ٹھیک ہو گیا طالب بھئی آپ کو بھی آپ کا جواب مل گا ڈیورمنگ بلکل ایسے ہی ہے ہم جا رہے ہیں اچھا آپ جا پسیٹ ہے ہم جا رہے ہیں چھیک ہے چلے واپسی تو وہ آئے گا آپریشن کے لئے آج سرجریز ہوتی وہ کہہ رہا میں دیکھتا ہوں وہ آ رہا ہے آج آج وہ آیا وہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہم اس سے وہ لگا رہا ہے سر بلکل کوئی 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 ہے کچھ یہ میں آ رہا ہو تو وہ بھی ہم پوچھ رہتے ہیں مرید پر مورٹا دوست سے باس پڑی وہ بھی میرے پاس یہ ماضی ہے اس کی دیورمنٹ پروکٹر کروا دیا ہے کھانا وہ ٹھیک کھٹی ہے لیکن سوکڑے سے وہ سیکھ نہیں گئی دیورمنٹ کسی سے کروای ہے اوکس افیکس میں نے آپ سے کہا دیورمنٹ آپ یہ اوکس افیکس دیکھیں اوکس افیکس میں نہیں سمجھتا ایور مکتین کرتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج جا دیورمٹ لاجمی کریں میں کی بھی نہیں ہے سستی ہے اکنا وہ نہیں جاتی ہے دو سیرپ ہیومن کے ہوتے ہیں ہیومن کے دیکھیں پولٹری میں آپ کو بتا دوں گا لیکن وہ لیٹر کی پیکنگ آتی ہے آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ مہنگی پڑے گی اور وہ مطلب میرا خیال میں چار پانچ ہزار کی ایک وہ لیٹر والی پیکنگ ہوتی ہے اس میں ایک جگر کی کملوری کی وجہ سے سوکڑا لگ جانا دوسرا یہ کہ ورمز ہوتے ہیں اندر ٹھیک ہے نا جگر میں بھی ورمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب سے بیس کیے کہ اگر میں تین یوز کروائیں ٹھیک ہے نا وہ اس کے تین راکس دے دیں اور دو سیرپ ایک لائسویڈ سیرپ ہے بھی کمپلیکس ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے نا طاقت کے لیے بھی ہوتا ہے ساتھ بھوک بھی لکھواتا ہے لائسویڈ سیرپ اور ساتھ جیٹی پار سیرپ جیٹی پار تو میرا خیال میں آج کل شارٹ ہے نہیں مل رہا اس کی جگہ ہپا مرز ہپا مرز یوز کروا سکتے ہیں مینز کہنے کا مقصد یہ لیور ٹونک جگر کے لیے یہ دو سیرپ آپ ایک لیٹر پانی میں دو دو ڈکن ڈال دیں ٹھیک ہے سب برڈز پیئیں سب برڈز پیئیں ٹھیک ہے نا اور ساتھ ایک دفع ڈیورمنٹ کروا لیں تو اس سے بھی ویٹ بھی گین کر لیں گے اور جگر اس کا سٹرونگ رہے گا انشاءاللہ وہ اس مسئلے سے نکل جائے گا سوکڑے سے وہ انشاءاللہ نکل جائے گا ٹھیک ہے نا اور آن آف میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ گر میں وائٹیمنٹ رکھ لیا کریں آن آف دیا کریں دو دن بعد دے دیا کریں تین دن بعد لیکن دے دیا کریں سر اس میں پھر اپنا سٹریس کے لیے جو ہے نا کچھ اور آتی ہیں جو اس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ دے سکتے ہیں ضرور تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں ہے وائٹیمنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے گرمیوں میں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ناظرین تو ماشاءاللہ کافی اچھا سیشن رہا ہمارا جو میجر بیماری ہیں تھی ان کی اوپر ہم نے تو ڈسکیشن کر لی ہے پاکہ کسی بھائی کے کوئی سوال ابھی ہے تو ابھی پوچھ رہے نہیں تو پھر یہ ہی ہے کہ ہم اس سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور جو بھی آپ کی پسٹن ہوں گے وہ آپ نمبر بھی شیئر کر دیتے ہیں اگر تو بیسے تو باہر جو نمبر لے کے وہ اکٹے ہیں نمبر وہ ہمارے جو آنر ہیں بوس ہیں اچھا اُن کے نمبر ہے میں آپ اپنا نمبر بتا رہتا ہوں بلکل دے دیجئے گا تاں کے کوشو کی نظرات اگر کسی کو ہو تو رابطہ کر لیں ہم سے انشاءاللہ پھر آپ کو ڈاکٹر صاحب کا نمبر شیئر کر دیں گے تو آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں اچھا یہ پوچھ رہا ہے طالب البینڈازول کیسی ہے ریورمنگلی البینڈازول بھی یوز کرتے ہیں آکسفینڈازول البینڈازول بیسیکلی یہ یہ جو آپ زینٹل وغیرہ یوز کرتے ہیں تو دے سکتے ہیں کوئی شنی ہے ہر دفعہ نا دیکھئے میں آپ کو دو تین بتا رہتا ہوں اس سے کیا گرے ایک دفعہ آورمکٹین سے کر لیا کریں دوسری دفعہ کیٹریس کیپریزین اس سے کر لیا کریں اپنے جو آپ کو جو پسند ہے وہ کر لیا کریں آکسفیکس سے کر لیا کریں زینٹل سے اور موکس سے کافی زیادہ ہیں تو دفعہ دفعہ کر لیا کریں لیکن اس میں جو فیورٹی میں دوں گا وہ آورمکٹین آورل اگر آپ کو کہیں سے ملتا ہے سب سے بیس دی نہیں تو انجیکٹیبل تو ہی ہے وہ آپ کر دیا کریں چیک ہوگی تو کچھ لوگ یہ لگاتے بھی ہیں یہ ویسی سکن میں لگتا ہے یہ انجیکٹن لیکن برڈ میں اس لیے ہم نہیں لگاتے کہ یہ بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے اور برڈ زیادہ سنسیٹیب ہوتے ہیں تو لگایا نہ کریں کافی وہ سخت ہوتا ہے نقصان اور دے دیا کرنے زیادہ بیس ٹھیک ہے چھیک ہوگا چلیں جی امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا سیشن جو ہمارا بیماریوں کی بارے میں تھا وہ کافی اچھا رہا ہوگا اور کافی مشہلہ شکی نظرات ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ابھی بھی لائف دیکھ رہے ہیں ہمیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں مزید اپنے پروفائلز پہ گروپ میں شیئر کریں تاکہ جو بھی کپوٹر پرور حضرات ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچیں اور وہ پروپرلی جو میں جو چیزیں بتائی ہیں وہ دیکھیں ڈی ورمنگ تھی ویکسین تھی اور ایک ہی ہے کہ ملٹی ویٹامنز اور کلشیم کا یوز پروپرلی کریں تاکہ کپوٹر آپ کے جو ہیں وہ بیماری کی طرف جائیں نہیں اور ان کی امیونٹی اتنی سٹرانگ رہے سٹرانگ رہے کہ وہ خود سے ایک عوت مدافعیت کی طرح وہ لڑ سکیں بیماری سے جب تک پرندہ زیادی بہت فٹ نہیں ہوگا انٹرنلی تو بیماری چھوٹی سی بیماری بھی اس کو پھر نفتان دے بجا سکتی ہے اور اگر وائرس شہر اس کو پھر زیادی بہت زیادہ نفتان کرے گا تو امید کرتے ہیں یہ سیکشن آج کا ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر کسی چھت سے پھر کسی موضوع کے ساتھ اسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسی سیم نام سے ایٹوین سٹی ہائی فلائر کے نام سے اس پہ بھی کالٹر ویڈیوز بھی بنائیں گے انشاءاللہ پرندوں کی جو کہ اپڈیٹ ہوں گی اور ساتھ ساتھ مزید جو ہے اس طرح کے جو بھی ٹپس ہیں وہ شیئر ہوتی رہتی ہیں تو اس کو بھی فالو کریں سبسکرائب کریں اور شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کے لئے اللہ حافظ